دیکھیں اس سوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی تمام آدات تمام اخوال تمام افعال وہ سارے کے سارے ہمارے لئے وظیفہ ہے اور جس قدر زیادہ ہو سکے بندہ مومن کو اپنانا چاہیے اور اس کے پیشے اتنی عظیم حکمتیں ہیں کہ ان کو ہم بیان کرنا جائے تو بہت ٹائم کی ضرورت ہے اور علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن کچھ وظائف ایسے ہیں جو آپ علیہ السلام میں خاص طور پر صبح اور شام کے وقت تعلیم فرمائے کہ صبح بھی وہ وظائف پڑھ لیں اور شام کو بھی وہ وظائف پڑھ لیں تو ان کے بے شمار فوائد ہیں اور وہ وظائف کوئی اتنے لمبے چوڑے بھی نہیں ہیں صبح آپ دس سے پندرہ منٹ دے دیں ان وظائف کو اور شام کو دس سے پندرہ منٹ آپ دے دیں تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں تو چونکہ فوائد بہت زیادہ ہیں تو میں نے وہ خاص طور پر بیان کرنے کے لیے کچھ نوٹ کی ہیں تاکہ میں مختصر سے وقت میں بتا دوں کہ یہ وہ وظائف ہیں کہ آپ صبح فجر کے بعد پڑھیں اور شام کو آپ شام کے وقت میں اثر کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے کہ اگر آپ ہر بلا سے ہر مسئیبت سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ جلنے سے دوبنے سے چوری سے سام سے بچھو سے شیطان سے اور بادشاہ وقت سے یا جو بھی حاکی میں وقت ہو اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں ہر قسم کی موزی مخلوق سے بچنا چاہتے ہیں ہر قسم کے زہر اور تکلیف دینے والی چیز سے حفاظت اپنی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بروز قیامت راضی کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بلا ناپسنددہ بات اور حوادیث زمانہ ایکسیڈانٹ سابقی ٹائم سے آپ کی حفاظت ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات دن کے ہر نقصان کی ترافی ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین آپ کا ایمان آپ کی جان آپ کے اولاد آپ کا مال بلکہ تمام گھر والوں کی حفاظت ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو شکر ادا کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں شیطان اور اس کے لشکروں سے آپ کی حفاظت ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدن جہنم سے آزاد کر دیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن رات میں پوری عبادت کا حق ادا کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم و علم سستی و عجز مزدلی اور کنجوسی سے حفاظت ہو جائے آپ کے کرس کی ادائیگی ہو جائے آپ کے سارے کام بن جائیں دن رات کے تمام کاموں کا استخارہ ہو جائے جادو جنات و آفت سے حفاظت ہو جائے ستر آزار فرشتے صبح و شام آپ کے لئے استخبار کریں اور اس دن اگر آپ مر جائیں تو آپ کو درجہ شہادت مل جائے دنیا میں فاقش سے بچ جائیں قبر میں وحشت سے بچ جائیں عشر میں گوراٹ سے بچ جائیں اور جنون جزام برس اور نابینائی یعنی اندے پن سے آپ کی حفاظت ہو جائے ہر مشکل آسان ہو جائے سب پریشانیاں دور ہو جائیں ایمان آپ کا سلامت رہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد فرمائے دشمن برباد ہو جائیں حاسد اپنے آگ میں جلتے رہیں نزہ کے وقت مرتے وقت آسانی ہو جائے قبر میں شادان رہیں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو پلے سرات پر آسانی ہو اور اسی طرح اور بے شمار فائد کے لئے یہ چند وضائف ہیں جو کہ صبح و شام پڑے جاتے ہیں اور جس سے میں نے ذکر کیا کہ دس سے پندرہ منٹ کا وہ ٹائم لگتا ہوں ان کو پڑھنے میں تو آپ تمام دیگر جو لوگوں کے اپنے دیئے وضائفیں اسے آپ بج جائیں گے اور نبی علیہ السلام کے سنت پر عمل کر کے اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے اور یہ سارے کے سارے فائد بھی آپ کا حاصل ہو جائیں گے تو وہ تھوڑے سے وضائف ہیں جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم لگتا اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسے لا جواب وضائف ہیں جو آپ کو اللہ کا ولی بنا رہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قریب کر دیتے ہیں ان وضائف کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں ایک ایک کر کے بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن چونکہ ٹائم اس میں لگ جائے گا لیکن امام رسنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے ہم پر بڑا عظیم احسان فرمایا جو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں جو بہت زیادہ وضائف دیئے ہیں ان میں سے کچھ منتخب کر کے ہمیں صبح و شام کے وضائف کے طور پر دے دیئے ہیں رات کو سوتے وقت کون سا وظیفہ پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت ویسے نبی علیہ السلام کی سنتِ مبارکہ سورہ ملک پڑھنا سورہ یاسن پڑھنا سورہ دخان پڑھنا سورہ حامیم سجدہ پڑھنا یہ سورہ واقعہ پڑھنا یہ آپ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں آپ علیہ السلام نے اور بھی کچھ ہمیں عطا فرمایا تو ان میں سے چند امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ایک عام مسلمان جو کام کاج کرنے والا ہے تو وہ اپنے جواب پہ جاتا ہے ڈیوٹی پہ جاتا ہے پھر راج شام کا واپس آتا ہے یا اپنا بزنس کرتا ہے ایک عام مسلمان بھی اس پہ بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے تو وضائف امام ایر سنت مجدد دین و ملت اشیاء امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن نے اپنا ایک چھوٹی چی کتاب ان کی اس کا نام ہے الوظیفت القریمہ وہ مارکٹ سے آپ کو دستیاب بھی ہو جائے گی بلکہ اگر آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تالہ وہ بھگ بھی آپ کو فری آف کاسٹ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یا اس کے لئے بعض حضرات نے اس کے ایپ بھی بنائے ہیں تو اگر وہ ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے موائل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ دوسرے جتنے بھی جو کاروباری لوگ ہیں جو وظیفہ فروش کرتے ہیں جو تعویز بیچتے ہیں جو وظیفہ بیچنے والے ہیں دکان داری جنہوں نے لگائی ہوئے ہیں ان سے آپ کے جان چھوڑی آئے گی آپ کے جادو کٹ جائیں گے جنات سے آپ کے جان چھوڑی آئے گی آپ کی حفاظت ہو جائے گی آپ کے رسک میں برکتیں ہو جائیں گی آپ کے رشتوں کی تنگیاں وندشیں دور ہو جائیں گی آپ کے مقاصد حل ہو جائیں گے اللہ تبارکتہ دنیا آخرت میں نبی علیہ السلام کے پہروی کی وجہ سے آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا تو ان وظائف کو اگر آپ پناہ لیا جائے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گے ایسے چیدہ جیدہ اس میں سے چند اگر آپ انشاءات فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لئے آسانی ہو جائے کہ کون سے وظائف ہیں جیسے چیدہ چیدہ وظائف میں جو لوگوں کو عام طور پر یاد بھی ہوتے ہیں جیسے کہ صبح و شام جو ہے تین تین مرتبہ یعنی سورہ اخلاص اور سورہ پلک اور سورہ ونناس یہ پڑھ لی جائیں اسی طرح ایک مرتبہ یہ حامیم سجدہ کی شروع کی تین آیتیں ہیں اس کو پڑھ لیا جائے ایک مرتبہ یہ جادو عدو سب کر لیاتے ہیں اور بڑے کمال ہیں ان کے اس آیت تیبہ کے اگر میں اثرار بیان کروں جسے کہ شیخ احمد علوان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فضا کرنے کے لئے چرے تو راستے میں دریا آ گیا وہ دریا کو کراس کرنے کے لئے کوئی کشتی نہیں تھی تو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کے دریا کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دیں اور اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے گھوڑے ڈال دو تو تمام صحابہ نے اپنے گھوڑے ڈال دی تو پانی کے گھوڑے کا کوئی سم بھی گلہ نہیں ہوا بلکہ اس پر ایسے ٹکا ٹکا آوازیں آ رہی تھی جسے کے روڑ کے اوپر گھوڑا دوڑ رہا اور پھر جب دریا کراس ہو گیا تو آپ نے فرمایا کسی کے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی کسی کا کوئی سمان تو نہیں رہ گیا تو بتایا کہ حضور میرا کنگا رہ گیا اور میرا پیالا رہ گیا تو آپ نے یہی آیت پڑھ کے دریا کو حکم دیا یہ چیزیں واپس کر دو تو دریا نے وہ چیزیں واپس کر دی اور آپ نے وہ دے دی ہوں نے تو بڑی کمال کی آیت ہے یہ آیت ہے تو یہ بات کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے پتا نہیں اس لئے وہ لوگوں کے پاس بھاگ دیں اور وہ بتاتے بھی نہیں یہ بتائیں گے بھی نہیں اور ہمارے اہباب ہیں دوست ہیں ان لوگوں کا ما شاء اللہ ان کے پاس لوگ دم کرانے کے لئے تو وہ یہی آیت پڑھ کے دم کر دیتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے پھر دیکھیں بسم اللہ اللہ علیہ وسلم یہ وہ آیت ہے یہ وہ دعا ہے جو کہ عام طور پر کھانے سے پہلے پڑی جاتی ہے لیکن اس میں حدیث شریف میں حکم آئے کہ تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کوئی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ضرر دینے والے چیز سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے اور کھانے کے اندر اگر زہر بھی ملا دیا جائے تو آپ پیسر نہیں کرے بہت دلچسپ واقعہ حضرت ہے حالید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا آتا کہ آپ ایک قلعہ فتح کرنے کے لئے چلے تو عیسائیو کا قلعہ تھا تو آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا کئی دن محاصرہ کیا لیکن ان لوگوں نے دروازہ اندر سے بند رکھا آپ اندر نہیں جا سکے پھر ایک مرتبہ پادری نکل کر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ یہاں سے اپنا رسکر لے کے چلے جائے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا آپ نے فرمایا کیوں کہ لیں گا دیکھو میرے پاس یہ ایک زہر کی پڑیہ ہے اور یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ یہ جو نہر دریاں کلے میں جا رہی ہے اس میں میں ڈال دوں اور سارے لوگ مر جائیں گے تو آپ کو کوئی انسان ملے گا نہیں پھر سامان ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ نے فرمایا زہر کچھ بھی نہیں کرتا جس کو اللہ مارتا وہ مرتا انہوں نے کہا پھر آپ کھالو آپ نے فرمایا اچھا تو کیونکہ آپ عقیدی کی وضاعت کرنے تھی تو حضرت سیدنا خالید ویلید رضی اللہ علیہ نے وہ زہر جو نہایت خطرناک تھا جو پورے ایک خلق کی موت کیلئے کافی تھا تو آپ نے ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑی اور دعا پڑ گیا حالق سے لے لی اور پانی پی لیا اوپر سے آپ کو پسینہ ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ سارا کا سارا قلع مسلمان ہو گیا اور وہ اسی مسلمان کو پھر اسی دعا کے بارے میں ایک وہ دن دنوں افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا اور ریشیا سے مسلمان مجاہدین لڑ رہے تھے تو ان میں ایک مجاہد تھے ابو مسلم نام کے تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچھا وہ بڑے معروف مجاہد تھے اور ریشن فوج پہ ان کی بڑی دہشت تھی اچھا ریشن فوج بڑی ڈرتی تھی ان سے تو وہ ان کو گھیرنے میں لگی رہتی ہے کہ اس طرح ان کو مار دیا جائے تو ایک مرتبہ اتفاقی بات ہے کہ وہ اپنی جیپ میں تھے اکیلے تو ریشن فوج نے ان کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے گھیر کر انہوں نے کہا کہ آج ہی ہمارے ہاتھ آگئے ہیں اتنی فائرنگ کی اتنی فائرنگ کی کہ پوری جیپ کو چھل نہیں کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اندر ابو مسلم سے وہ انتقال کر چکے ہیں تو وہ لوگ آگے بڑے ابو مسلم کہتے ہیں کہ اتنی گولیاں مجھے لگیں کہ میرے جسم کا لبات ہی ختم ہو گیا لیکن میرے جسم پر زخم نہیں آیا کہ جیسے وہ میرے قریب آئے تو وہ سمجھے مر چکا ہوگا میں اٹھ کے بیٹھا تو وہ در کے بھاگئے اپنا اطلاع چھوڑ کے بھاگئے کہ بھوت ہے بھوت ہے تو یہ کہہ کہ وہ بھاگ گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دس دفعہ صبح ہی شاید اس حدیث کو پڑھتا تھا دعا کو پڑھتا تھا دس دفعہ شام کو پڑھتا تھا بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو لوگ یہ ایسی عظیم دعا ہے کہ میں کیا اثرار بیان کروں میں کیا باتیں آپ کو بیان کروں کہ اسی طرح جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ان کو صبح و شام پڑھ لیا جائے جو بھی تلاحہ کی گئے جی ہاں کہ آعوذ باللہ اسمیل علی میں منہ شیطان الرجیم تین مرتبہ یہ پڑھا جائے پھر ایک مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ لیا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سترہ آزار فرشتے اگر صبح پڑھ لیا جائے تو شام تک اس کے دعایں مخرط کرتے ہیں اور اس دن وہ مر جائے تو شہید ہے اگر شام کو پڑھے تو اگلے دن صبح تک پوری رات اس کے لئے سترہ آزار فرشتے دعایں مخرط کرتے ہیں اور وہ مر جائے تو شہید ہے پھر اس ان آیات کا ایک خاص کامال یہ بھی جو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مجربات میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جسم اس لگا مدہ ہوا ہے کوئی سے جادو کا اثر ہو گیا تو انہوں نے پھر یہ آیتیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں پہ تھو تھو کیا اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا تو آپ فرماتے ہیں ایسا لگا گویا کہ میرے جسم کھل گیا ہے تمام مندیشوں سے آزاد ہو گیا ہے تو ان آیتوں کا بڑا کامال ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ سورہ مومنون کے آخری آیتیں یہ وہ مقدس آیات ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے نہ کوئی جادو اثر کرتا نہ جنات اثر کرتے بڑی کامال کے آیتیں صبح و شاہ میں کیونکہ مردہ پڑھ لی جائے آپ کی افادت ہوگی اور جادو وغیرہ بھی کھڑ جائے گا بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر پہلی آیت کا ایک خاص کمال لکھا اور تجربہ شدہ ہے میں نے کتنی جگہ پہ تجربہ کیا اگر کوئی مرگی کا مریض ہے جیسا کہ بے اوش ہوئی تھا مرگی کا مریض آپ کو معلوم ہے تو لوگ اس کے بارے میں بڑے علاج کی کوششیں کرتے ہیں بہت بڑے بڑے اس کے علاج لکھے ہیں لیکن میرا تجربہ ہے کہ اس آیات کو جو امام غزالی نے لکھی ہیں کہ سیدھے کان میں سات مرتا پڑھ کے ڈم کر دیا جائے اور اسی مرگی کے حالت میں سورہ مومنون کے آخری اور الٹے کان میں چھ مرتا پڑھ کے ڈم کر دیا جائے پوری زندگی کا مرگی کا مرد نہیں اسی وقت فائدہ ہو جاتا ہے کتنے یعنی ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بچوں کو یہ پرابلم تھا تو بیچارے بڑے پریشان رہتے تھے تو ان کو میں نے بتایا تھا اب معاشرہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بھی بن گیا ہے اور اس کے بچے بھی ہو گیا تو بڑے کمال کی سنت کے جو وضائف ہے وہ کمال کے وضائف ہے حضور کی زبان سے جو نکلے وضائف ہے بڑے کمال کے وضائف ہے کیا بات ہے کیا بات